سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے جو ہم سے کمنٹ سیکشن میں اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے وہ تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں آئیے خواب کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب نزہت امین کے نام سے ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ویڈیو ایم پی سے دیکھ رہی ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے شہر میرے شہر اپنا چہرہ دھو رہے ہیں اور ان کی داڑھی کالی سے سفید ہو گئی ہے پوری داڑھی کے بال سفید اور موٹے ہو گئے ہیں نزہت امین صاحب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور یہ خواب آپ کے شہر کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوگا اور اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے شہر کے مزاج میں برد باری اور مزاج میں نرمی پیدا ہوگی جو ایک اچھے اور سمجھدار آدمی کی پہچان اور نشانی ہوا کرتا ہے برد بار ہونا یعنی چیزوں کو سیریس لینا اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا نرمی مزاج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ بے ہودہ بے وجہ کسی معمولی بات پر غصہ ہونے کی جو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس سے یہ محفوظ ہو جائیں گی یہی اس کی تعبیر ہے سلمان خان کہتے ہیں میں جب بھی خواب دیکھتا ہوں بس دوڑتا رہتا ہوں بینہ کسی وجہ کے اور بہت تیز دوڑتا رہتا ہوں محمد سلمان خان صاحب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلدی آپ اپنے جائز مقاصد میں کامیابی پائیں گے اور جو بھی آپ کی نیک عارضو اور تمنا ہیں جلدی وہ پوری ہو جائیں گے پرویز قریشی کہتے ہیں السلام علیکم حضرت مجھے جاننا ہے کہ غیر اجنبی عورتوں کے ساتھ کھانا کیسا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ یہ آپ نے غیر اجنبی نہیں اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اجنبی عورت کے ساتھ تو پھر یہاں غیر اجنبی نہیں لکھا جاتا اجنبی لکھنا ہوتا ہے یعنی ایسی عورتیں جن کا مرد سے پردہ ہے جن کا آپ سے پردہ ہے وہ اجنبی کہلاتی ہے اب اس کا جواب بھی سن لیجئے اس کا جواب یہ ہے کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ مردوں کے لئے کھانا کھانا جائز نہیں ہے یعنی اگر آپ ایک پلیٹ میں کھانے کی بات کر رہے ہیں تو ایک پلیٹ میں جائز نہیں ہے اور اگر ایک دسترخان پر کھا رہے ہیں لیکن پردے کا مکمل لحاظ ہے تو دسترخان پر ایک ساتھ اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا جا سکتا ہے اچھے جی یہ محمد حبیب ہے کہتے ہیں السلام علیکم حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر سانپ گر گیا ہے اس سانپ کو میں نے فینک دیا پھر اس سانپ کو کچھوے نے مار دیا ہے حضرت تعبیر بتا دیجئے حبیب صاحب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دشمن کی جانب سے محفوظ رہیں گے اور جو دشمن آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانا چاہے گا یا پہنچانا چاہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ایک معمولی چیز سے بچا لیں گے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ایک معمولی چیز ہی دشمن سے پہنچنے والی تکلیف سے آپ کو بچا لے گی تکلیف پہنچنے سے تکلیف سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گی یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے اچھے جی کہتے ہیں سلام علیکم خواب میں نیو گھر یا نیو کپڑا دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر نیا گھر یا نیا کپڑا خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے خیر اور منافع اور دنیاوی اعتبار سے بھلائی خواب دیکھنے والے کو خوب حاصل ہوں گی اگلا خواب عزیر کے نام سے ان کا لمبا خواب ہے جس میں یہ ایک بچے کے بارے میں کہتی ہیں خود غیر شادی شدہ ہیں لیکن یہ کہتی ہیں میرے یہاں ایک خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا اور اس کو لے کر یہ سفر پر نکل گئی ہیں اور سفر میں انہوں نے بہت اچھے اچھے مناظر دیکھیں ان کا اس طریقے کا یہ خواب ہیں یہ خود غیر شادی شدہ ہیں محترمہ آپ کی خواب بہت اچھا ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اچھی ماں بنیں گی اچھی ماں بننے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو جس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے جو چیزیں سکھانی چاہیے جو پڑھانا چاہیے اور جو چیزیں اپنے بچے کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ ساری تربیت آپ اپنے بچے کی کریں گے کریں گے تو اچھی ماں کا بننا یہ ماں کے لئے بہت بڑی نعمت اور انعام ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خواب آپ کا لمبا ہے اس لئے میں نے پڑھا نہیں ہے بہرحال تعبیر اس کی یہی ہے آفن پڑھان کہتے ہیں سلام علیکم میری شوہر کی امی نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ان کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے ان کی اصل زندگی میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور ان کو ابھی بیس دن ہوئے ہیں انتقال ہوئے تو انہوں نے ایسا خواب جو دیکھا ہے ابھی عدت میں عدت بھر رہے ہیں محترمہ یہ جو ان لیڈیز نے خواب دیکھا ہے کہ دوسری شادی ہو رہی ہے یہ مجھے خواب نہیں لگتا یہ ان کے ذہن اور دماغ پر ابھی تازہ تازہ جو واقعہ پیش آیا وہی گردش کر رہا ہے گھوم رہا ہے ابھی شوہر کے انتقال ہوا ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد عورت اسی طریقے کی بات سوچتی ہے اور وہی ہر وقت دماغ میں گھومتی رہتی ہیں اس لئے وہی خواب بن کر کے آگئیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ اپنے شوہر کے لئے عصال سواب کریں عدت سکون اور راحت کے ساتھ گزاریں باقی زیادہ وہم اور زیادہ گمان اور خیالات کو اپنے اوپر سوار نہ کریں کہتے ہیں خواب میں بچھو سر میں سے نکلتے دیکھنا اگر کسی نے سر میں سے بچھو نکلتے ہوئے دیکھے ہیں یہ جہان پتہ نہیں کیا نام ہے یہ سر میں سے بچھو نکلتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ شاید آپ کے خیالات بہت گنڈے ہیں خیالات گنڈے آپ کے اوپر سوار رہتے ہیں دماغ میں بری بری باتیں آتی ہیں جو نافرمانی ہیں اللہ کی یا نافرمانی کی جانب دعوت دینے والی ہیں اگر آپ کو برے برے خیالات آتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ خواب آیا ہے ان خیالات سے اپنے دماغ کو پا کر لیجئے اور ان گناہوں سے جن گناہوں کے بارے میں وہ خواب آتے ہیں خیالات آتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے انشاءاللہ پھر اس طریقے کا کوئی خواب نہیں آئے گا اچھے جی زیبہ کے نام سے خواب میں گھر میں پانی بھرا ہوا دیکھنا اور اس میں سفید سانپ دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے زیبہ ہیں اگر آپ نے اپنے گھر میں پانی بھرا ہوا دیکھا اور اس پانی میں سفید سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو ایسی زندگی میں ایسی جگہ سے تکلیف اور پریشانی پہنچے گی جہاں سے آپ نے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہاں سے آپ کو عذیت پہنچ سکتی ہے یا فلا شخص آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اس لئے آپ کیا کریں اس خواب کی جانب سے صدقے کا تمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں اور باقی یہ برے خواب کسی سے بیان نہ کریں انشاءاللہ اس کا کوئی اثر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک آپ یہ خواب کسی سے بیان نہیں کریں گے صدف انجم کہتے ہیں سلام علیکم میری شادی نہیں ہوئی ہے اور میں نے ایک لڑکی اور میں ایک لڑکی ہوں خواب میں دیکھی ہوں کہ میرے پیچھے چار پانچ لڑکے بھاگ رہی ہیں جو غیر مسلم ہیں اور میں بھاگتے بھاگتے کسی کے گھر میں بھز گئی ہوں پلیس تعبیر بتا دیجئے محترم انجم صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ خواب اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ عفت اور پاکدامنی اور پاکیزگی کی زندگی گزاریں گے اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر لیں گے لیکن کبھی اپنے آپ کو داغدار اور بے عفت یا پاکدامنی سے کبھی آپ سمجھوتا نہیں کریں گے یعنی بہت اچھا خواب ہے ایک عورت اور لڑکی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے پاکدامن ہونا اور عفت والا ہونا اس لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں اللہ سے اپنے لئے خیر آفیت کی دعا کریں اور پریشان نہ ہوا کریں جی اسلام علیکم بھائی جان میں نے دیکھا کہ میرے اوپر کے سائیڈ کا خون پونے والا دانت دانت میں اس کو ہاتھ سے ہلا رہی ہوں توڑنے کے لیے کیونکہ وہ کمزور ہے پھر میں نے ہاتھ سے پھر میں نے ہستے ہستے اس کو ہاتھ سے اچھے اگر آپ نے یہ خود دانت توڑنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ آپ بتلا رہی ہیں خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو کسی اپنے سے عذیت اور تکلیف پہنچے گی کسی اپنے متعلقین میں سے آپ کو تکلیف پہنچے گی اور آپ کو اس کا بہت احساس ہوگا یہ خواب اچھا نہیں ہے اس لئے آپ صدقے کا احتمام کریں اور اللہ تعالی سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں یہ برا خواب کسی سے بیان نہ کریں حیات علی کہتے ہیں السلام علیکم میں نے خواب میں تھنڈے دودھ کے اوپر گرم پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے اور اس پہ جب پانی گرتے ہیں تو تھوڑا گر جاتا ہے اگر آپ نے گرم دودھ پر تھنڈا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تھنڈے دودھ پر گرم پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کسی پریشانی کے آنے سے محفوظ رہیں گے اور دینی اور دنیاوی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا نیک نامی یا اسی طریقے پر آپ کے یہاں کوئی نیک سالے اولاد پیدا ہوگی جو آپ کی نیک نامی اور آپ کی اچھے تعارف اور آپ کی عزت کا ذریعہ بنے گی یعنی یہ بھی اچھا خواب ہے حضرت میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہے میرے خواب میں بہت میرے خواب میں ہاتھ میں سے بچھو نکلے ہیں آٹھ دس پھر اس کے فوراں بعد کالی چونٹیاں نکلی ہیں ہاتھ سے بچھو اور کالی چونٹیاں اگر آپ کے نکلی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ سے ہاتھوں کے ذریعے کوئی گناہ ہو رہا ہے اگر ایسا ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے کسی گناہ کا صدور ہو رہا ہے تو آپ فوراں اس گناہ سے توبہ کر لیجئے اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جانب سے کسی آزمائش میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں اور کیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں کہتے ہیں ایک اور خواب کی تعبیر بتائیے فلیس خواب میں چیئر کرسی پر بیٹھ کر ہوا میں اڑ رہی ہوں سمیرہ کہتی ہے یہ چیئر پر بیٹھ کر ہوا میں اڑ رہی ہیں اچھا خواب ہے انشاءاللہ تعالی عزت اور سربلندی نصیب ہوگی اور اسی طریقے پر یہ آپ کی پاک دامنی کی جانب بھی اشارہ کر رہا ہے خواب اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگلا خواب السلام علیکم مجھے صاحب میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں بوتل میں دودھ بھرا ہوا ہے اور وہ گر گیا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر آپ سے خواب میں بوتل میں بھرا ہوا دودھ گر گیا ہے تو یہ مالی نقصان کی جانب بھی اشارہ ہے یا اسی طریقے پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی آپ سے کوئی نافرمانی ہو رہی ہو اور یہ اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے تو آپ غور و فکر کریں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا اگر گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کر لیں ورنہ مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا طریقہ اس سے بچنے کا یہ ہے کہ یہ خواب کسی سے بھیان نہ کریں اور برے خواب کے اس شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں اللہ سے دعا کریں اگر دامن میں دامن بچھو سے بھرا ہوا ہو تو اس کا تعمیر کیا ہے جناب اگر آپ نے اپنے دامن کو بچھو سے بھرا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے عزہ و قارب دوست و عباب سے ہو شیار رہا کریں اور ان کی جانب سے آنے والی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا آفیت کیا کریں ممکن ہے کسی اپنے عزیز کی جانب سے شاید آپ کسی پریشانی کا شکار ہو جائیں اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں تمام آفات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں کہتے ہیں سلام علیکم مجھے خواب میں جنگلی سانپ کاٹے اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہوا میں اڑ رہا ہوں وعلیکم السلام و رحمت اللہ اگر آپ کو خواب میں جنگلی سانپ نے کاٹا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا اور اس دنیا سے جب آپ اللہ کی یہاں جائیں گے تو خیر کے ساتھ جائیں گے بھلائی کے ساتھ جائیں گے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے السلام علیکم میں نے خواب دیکھا کہ ایک نہر ہے جس کا پانی بالکل صاف ہے لیکن اس کے دونوں طرف کانٹے دار تار لگی ہوئی ہیں عزیر کے نام سے وعلیکم السلام و رحمت اللہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو حلال روزی ملے گی لیکن اس حلال روزی کمانے میں آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی حلال روزی اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ دے گا بہت لیکن اتنی آسانی سے نہیں آپ کو تگو دو کرنی پڑے گی حلال روزی کے حضور کے لئے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بہت سارے آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے جو لوگ نئے ہیں ان کو میں ایک بار یہ بات پھر بتا دوں کہ ہمارا یہ ویکلی اپیسوڈ ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار ہم اپنے ناظرین کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے فرائیڈے کمنٹ بوکس میں اپنا خواب لکھیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی ترخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ